قرآن کریم کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ جن کے پاس اللہ نے دولت دے رکھی ہے سونا ہے چاندی ہے بینک بائلنس ہے اور بھی دولت ہے اگر وہ اپنی دولت میں زکاة نہیں نکالتے ہیں تو ان کی یہ دولت ان کا یہ مال ان کا یہ سونا اور چاندی خود ان کے لیے آنے والی زندگی میں آخرت کی زندگی میں وبال جان بن جائے گی انہی سامانوں سے ان کو سزا دی جائے گی اور عذاب دیا جائے گا تو زکاة اتنا اہم ہے کہ اس کو اگر نکال دیا جائے تو بقیہ مال بھی صاف ہو جاتا ہے وہ انسان بھی پاک ہو جاتا ہے اور زکاة اگر نہ نکالی جائے تو یہ مال خود اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اور یہ مصیبت عذاب بن کر آئے گی آخرت کی دن